پی اے موڈی نے نوٹ بندی کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے پی اے موڈی نے ان لوگوں کو شکریہ کہا ہے جنہوں نے رشتہ چار آتنکواد کالے دھن کے خلاف یقے میں شرکت کی ٹویٹر پر پی اے موڈی نے لکھا ہے کہ سرکار کے فیصلے سے کسانوں ویپاریوں مزدوروں کو فائدہ ملے گا پی اے موڈی نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا پہلے بھی یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے سے لوگوں کو دکت ہو رہی ہے اور تھوڑے وقت کے لیے تکلیف ہوگی لیکن بھوشے میں انہیں فائدہ ہوگا پی اے موڈی نے کہا کہ گامین بھارت کے وکاس میں بھرشتہ چار اور گالا تھن اب آدھک نہیں ہوگا اور گامین بھارت کو ان کا حق ضرور ملنا چاہیے پی اے موڈی نے یو آؤں سے اپیل کی ہے کہ کیشلس ٹرانزیکشن کے ایجنٹ بن کر دیش کو بھرشتہ چار مقت کرائیں اس کو لے کر پی اے موڈی نے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا لگاتا ٹویٹ کیے پی اے موڈی نے ہم دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے کسانوں کا ذکر کیا رورل انڈیا کا ذکر کیا ہے اور ابھی جو لیٹس ٹویٹ کیا ہے اس میں بھی انہوں نے لکھایا کہ together we must ensure انڈیا defeats black money this will empower poor new middle class middle class and benefit future generation رویندر کمار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے رویندر ایک بار پھر سے جنتہ سے سیدھے جڑنے کی کوشش اور لوگوں تک یہ سندیش دینے کی کوشش ہے پی اے موڈی دوارا کیونکہ وپاکش زائر سی بات ہے کچھ بات سننا نہیں چاہ رہا دیکھیں سجن جب سنسد کے اندر پردھان منطری کو بولنے کا اوسر نہیں ملدہ جس طرح سے ہنگامہ ہو رہا دونوں صدنوں میں تو جاہی طور پر جو انہوں نے نوٹ بندی کا فیصلہ لیا ہے اس کو لے کر وہ سیدھے جنتہ سے ہی کنیکٹ کرنے کے لیے کاری بار انہوں نے من کی بات بولی ہو ساروینک سباہوں بولی ہو سروے کرا ہو یا پھر ٹویٹ کے جاریے کہیں نہ کہیں سیدھے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پرسانوانٹی نریدن موڈی جنتہ سے کہ ہم نے جو فیصلہ لیا ہے جیس کے بکات کیلئے فیصلہ ہی ہے یہ یگ گیا ہے اس کے پہلے نو نے جن سکتی کے سمرتن کا بادک کہی تھی پی جی پی سرسندی دل کے بیٹک میں آج انہوں نے کہا کہ یگ گیا ہے یگ میں سب کو تاتھ دیبانا ہی پڑے گا بلے ہی بپکش ہنگامہ کر رہا ہو لیکن یہ سب کا تاتھ دینا ہی پڑے گا اور کہا کہ جو بپکش کہہ رہا ہے کہ اس سے بکات کی گتی رک جائے گی جہاں ہی تو پر یہ بپکش کا ایک اس سے بکات کی گتی آگے بڑے گی اور سچین میرے ساتھ کانگریش کے پرمکتہ میم آفزل صاحب بھی ایک ماہ اسے ضرور لینا چاہیں گے میم صاحب پرسانوانٹی نے نوٹ بندی کے فیصلے کہا کہ جیس کے بکات کیلئے ضرور یہ کسانوں کے لیے ہے اور یگ ہے آپ کیا کہیں ربی آئی کے گورنن نے کل جو بیان دیا ہے اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ پوائنٹ فائی پرسانٹ جو ہے جی ڈی پی گروت جو ہے وہ کم ہوگی اگر اسی کو مان لیں تو ایک لاکھ ستائیس ہزار کروڑ کا نقصان تو سیدھا یہ ہے اس کے علاوہ اسی ہزار کروڑ کا نقصان وہ ہے جو اس سکیم کو نافذ کرنے میں سرکار نے خرچ کیا ہے تو دو لاکھ کروڑ تو سواہا ہو گیا اور اگر ڈاکٹر منوان سنگھ نے جیسے کہا ہے کہ دو دو پرسانٹ جی ڈی پی ڈاؤن ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو گیا تو پانچ سے چھے لاکھ کروڑ تو گیا تو فائدہ کتنا ہوا آپ نے بلیک مانی کتنی حاصل کی ابھی تک تو سرکار نے کوئی آنکھلا دیا نہیں ہے انمان تین لاکھ کروڑ سے زیادہ کا نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ بھی جمع ہو جائے تو پتہ لگے کہ بلیک مانی کا پتہ ہی نہیں لگ رہا پھر ایک کمیٹی بٹھانی پڑے گی پردان منطری کو جو پتہ لگائے گی کہ جی ڈی پی کیسے جی ڈی پی کم ہوا اور پیسہ گیا کہاں لاکھ منی کہاں گیا کرپشن تو پردان منطری کے کہنے کے مطابق بلکل رک گیا ہے اب کہیں کوئی کرپشن نہیں ہے بینکوں میں پیسہ نہیں ہے لوگوں کی جیب میں پیسہ نہیں ہے ابھی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کیشلیس بینک کیشلیس ایکانومی اور کیشلیس عوام دونوں تینوں ہی کیشلیس ہوئے ہیں صرف سرکار جو ہے پیسہ ہے وہ بھی پرانے نوٹوں کی شکل میں ہیں سرکار کا وہ پیسہ بھی نہیں چلے گا اس کے لیے نوٹ چھاپنے پڑے گا صرف چار لاکھ ایک بٹا چار انہوں نے ابھی چھاپا ہے لیکن میرے اپسان صاحب سب سے مڑی سوال تو یہی ہے نا کی اگر یہ پرشن ہیں اگر یہ وپکش ان پرشنوں کو اٹھانا چاہ رہا ہے تو صدن سے بہتر منج تو نہیں ہو سکتا نا کی وہاں پر ہنگامہ کیا جائے اور وہاں سے واک آؤٹ کر لیا جائے یہی سوال جو ہے وہ جنتہ جاننا چاہ رہیے کہ ایسا وپکش کیوں کر رہا ہے